اسلام علیکم ڈیل ٹیکنالوجی ایم این پی ڈیل وہ نام امریکن سوفٹ ویئر کی بات کر لیں آپ لیپ ٹاپ کی بات کر لیں آپ گیجٹس کی بات کر لیں کوئی سانی نہیں رکھتا ہے ایڈ دا سیم ٹائم ایم این پی ہمارے ملک کے سب سے بڑے ڈسٹریبیٹر ان کے ساتھ بہت بڑا نام پچھلے پچاس سال سے شاندار کام کر رہے ہیں ہمارے ٹائٹل سپانسر زیڈ کے بی گروپ آف کمپنیز ایک شہر کو دوسرے شہر سے جوڑا تو ایک قضبے کو دوسرے قضبے سے کنسٹرکشن کی دنیا کا بڑا نام لیکن محبت خان بھائی اور بہت سارے شعبوں میں شاندار انداز سے کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ سولر کی دنیا کا بڑا نام انویریکس تینکیو وری مچ انویریکس ان کے ساتھ ایم کے شپنگ لائن شپنگ لائن میں ایک بڑا نام جو ڈیر سو سے زائد ممالک میں زبردست کسیم کا کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ اگر کھانا کھانا ہے تو ایکسکلوسیف بائی سی ایف یو ان کا فائن ڈائن ریسٹورنٹ ہے جبکہ سٹیک بائی سی ایف یو ان کا سٹیک ہاؤس ہے تو سٹیک کھانے کا موڈ ہو تو سٹیک ہاؤس جائیں ڈی ای اے گروپ آف کمپنیز گیس کا مسئلہ حل کر دیا انہوں نے آپ جائیں ان کی ویب سائٹ پہ اور دیکھیں کہ گیس اب پروائیڈ ہو رہی ہے بچھر گولڈ برگر پیٹیز اور شامی کباب آپ سمام لوگوں کا بہت شکریہ کہ اس سے پہلے میں میچ پر آؤں چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ محسن نکوی صاحب نے ایک ڈیفرنڈ انداز سے آج اپنی انٹرنز دی پاکستان کرکٹ کے آرینا میں اس سے پہلے ہم نے انہیں وزٹ کرتے میں دیکھا لیکن بجائے اس کے کہ وہ کسی تنگ ٹینک سے بات کرتے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے آفیشل سے بات کرتے اور اپنی رائے بناتے انہوں نے اپنی رائے پیش کی پاکستان کے ٹاپ کرکٹرز کے سامنے آج محسن نکوی صاحب کا جو انداز تھا وہ بہت کلیر تھا انہوں نے بہت ساری چیزوں کو جو حوالہ دیا جن پر ہم بہت عرصے سے بات کر رہے تھے کہ ٹیم میں گروپنگ ہے گروپنگ ٹیم کو لے کے چل رہی ہے چند کھلانیوں سے ہٹ کر سوچا نہیں جاتا یہ ساری صورتحال ہم اپنے شوہ میں ڈسکس کرتے رہے تھے آج جو پہلا خطاب کیا اس میں کیپٹنز بھی موجود تھے سارے اس میں سارے آپ کے سپر اسٹارز بھی موجود تھے ان کی موجودگی میں محسن نکوی صاحب نے کئی چیزوں کا حوالہ دیا انہوں نے سب سے پہلا جو جس پہ فوکس کیا وہ گروپنگ کی بات کی انہوں نے یہاں تک کہا کہ اگر کسی کھلاری کو کوئی رابطہ کرتا ہے کہ ہمارے گروپ میں شامل ہو جاؤ تو آپ مجھے بتانا میرا فون ہر کھلاری کے لیے ہر وقت کھلاوا ہے اور آپ مجھے بتائیں تاکہ اور اگر یہ گروپنگ ثابت ہو گئی تو اس گروپ کا کوئی ایک کھلاری بھی ٹیم میں نہیں رہے گا انہوں نے یہاں تک کہا کہ میں بہت اچھا دوست ہوں لیکن میں بہت بے لحاظ بھی ہوں اگر جو ہے وہ صورتحال کنٹرول میں نہیں ہوتی اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کئی اور چیزوں پر کھل کے تبادلہ خیال کیا ہم کہتے ہیں کہ سٹار کرکٹرز فور گرانٹڈ ہیں وہ تو ہوں گے ہی ٹیم کے اندر ان کے بغیر ٹیم نہیں بنے گی لیکن آج انہوں نے واضح کیا کہ سٹار کرکٹرز ہمارے لیے بہت اہم ہیں لیکن سٹار کرکٹرز کو بھی پرفارم کرنا پڑے گا اور جو پرفارمر ہے وہی ٹیم کا حصہ بنے گا اور میرٹ کو ہر حال میں یقینی بنانا ہے اگر ایک کھلاری کے حوالے سے بھی میرٹ کی کوئی شکایت آگئی تو پوری سیلیکشن کمیٹی کو فارغ کر دیا جائے گا وہاں اگر گروپ بنا تو پورا گروپ فارغ یہاں پہ پوری سیلیکشن کمیٹی فارغ اس کے ساتھ ساتھ ان کا کہنا یہ بھی تھا کہ ارننگ بہت امپورٹنٹ ہے کھلاریوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے لیک کے حوالے سے جو انہوں نے دیا کہ ارننگ بہت امپورٹنٹ ہے کھلاریوں کے لیے لیکن یہ پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے سب سے پہلے پاکستان ہے لیکن اگر میں نے یہ چیز محسوس کی کہ پاکستان سے زیادہ پہلے آپ کے لیے ارننگ ہے تو پھر میں وہ آدمی ہوں گا جو آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا میں آپ کا سامنا کروں گا اور میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا بہت ساری چیزوں کی انہوں نے بات کیا ایڈ تا سیم ٹائم ابھی پچھلے دنوں میں جو گفتگو چل رہی تھی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاریوں کا فٹنس لیول بہت اچھا نہیں ہے اور کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پی ایس ایل کھلنے کے بعد بھی کوئی فٹنس کیمپ لگے گا لیکن انہوں نے رمضان المبارک میں پچیس مارچ سے لے کے آٹھ اپریل تک کاکول کرکٹ اکیڈمی میں کیمپ لگانے کا فیصلہ کیا ہے اور اب کھلاریوں کی فٹنس پر بھی کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے گراؤنڈ کی نیشنل سٹیڈیم کذافے سٹیڈیم اور تیگر گراؤنڈ کی رینویشن کی بات کی لیکن بہت ایک پیغام پہلی مرتبہ ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا تھا رمیز راجعہ صاحب جس دن آئے تھے انہوں نے جو ہے وہ بڑا اگریسف قسم کا خطاب کیا تھا پہلے دن شلوار کمیز اور شلوار کرتا اور واسکٹ پہننے کے بعد اور اس میں کئی ساری گفتگو انہوں نے کی تھی اس دن آقب جعوید اور مہین خان بھی وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے کہا تھا کہ میں یہاں گالیاں سننے کے لیے نہیں آئے ہوں لیکن یہ سیٹ ہی ایسی ہے اگر پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کی سیٹ کی بات کریں گے تو جس طریقے سے کھلاری یہ بات کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ اچھے دن کم اور برے دن زیادہ آتے ہیں تو یہ سیٹ ہی ایسی ہے یہ چیز بھی محسن نکوی صاحب کو پھر تگڑے انداز سے ہی ہنڈل کرنی چاہیے اگر وہ اتنے تگڑے انداز سے اتنا لمبا لیکچر آج انہوں نے کھلاریوں کو دیا ہے تو اس پہ امپلیمنٹ بھی ہونا چاہیے یہ ضرورت ہے پاکستان کرکٹ کی آج کے میچ کی بات کر لیتے ہیں تو پشاور ظلمی کیا پلڑا خاصہ بھاری دکھائی دے رہا ہے ملتان سلطان کے خلاف اور 86 رن 3 وکٹو کے نقصان پر اسکور کی ہیں گیرہ اشاریہ دو آور میں اور ان کے سامنے دو سو پانچ رن کا حدف پشاور ظلمی نے دیا ہے تو رن ریٹ بڑھتا جا رہا ہے جو تیرہ اشاریہ سات پر جا پہنچا ہے اور کوشش اشوک کر رہے ہیں ان کے کھلاری دیکھتے ہیں کہ کیا ریزلٹ آتا ہے اس کا ہم بات کریں گے ان تمام اشیوز پر لیکن اس سے پہلے میں ضرور یہ کہوں گا کہ سائم عیوب اور بابر آزم کا پیر بہت ہی اچھا پرفارم کر رہے ہیں اس پی ایس ایل کے اندر جس دن وہ پرفارم کرتے ہیں ان دن ان کی ٹیم کی کار کردگی بہت ہی ڈیفرنٹ ہوتی ہے پھر حریس کی جگہ آج حسیب اللہ کو انہوں نے شامل کیا یہ ایک اچھا فیصلہ تھا بابر آزم اچھے انداز سے اپنی ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں رزوان نے اپنی ٹیم کو اچھے انداز سے لیڈ کیا لیکن اگر میں پرفارمنس دیکھتا ہوں تو کوئی بہت زیادہ رن ریٹ کے لیاز سے سٹرائک ریٹ کے لیاز سے کوئی بہت زیادہ دکھائی نہیں دیتی اگر میں صرف دوہزار تیس کے سٹرائک ریٹ کی بات کر لوں تو ہم بات کر رہے تھے کہ بابر آزم اور رزوان تو دوہزار تیس کا ایک میں سٹیٹس دیکھ رہا تھا اس میں رزوان کا سٹرائک ریٹ ایک سو پینتیس رہا تھا اور بابر نے ایک سو باسٹ تک امپروف کیا تھا یہ دوہزار تیس کے جتنے ٹی ٹوئنٹی میچز ہیں یہ ان کا ریزلٹ ہے اور اس کے بعد جو میں اب تک یہ دوہزار چوبیس میں میچز ٹی ٹوئنٹی کھیلے گئے ہیں اس میں رزوان کا جو سٹرائک ریٹ ہے وہ ایک سو چھبیس ہے اور بابر کا ایک سو اڑتالیس ہے ہم بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اپنے سٹرائک ریٹ کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت دکھائی دیتی ہے لیکن اچھے انداز سے لیڈ کرنا بھی اتنے ہی امپورٹنٹ ہے یہ رزوان نے کیا ہے ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہوں گے پاکستان کے فارم او فرس کلاس کرکیٹر اپننگ زبردست قسم کے اپننگ بیٹر تھے اپنے دور کے دو سائیڈ میچز بھی کھلے انہوں نے پاکستان کے لیے زبردست قسم کے کھلاری بھی پروڈیوز کی انوار الحق بھائی تینکیو وریمچ انوار بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ ہم نے تشریف رکھتے ہیں پاکستان کے فارم او فرس کلاس کرکیٹر ایک بڑے دپارٹمنٹ کے سپورٹس ہیٹ کپتان کئی ٹاک کلاس کرکیٹرز کو لیڈ کیا پاکستان کرکیٹ بورڈ کے لیے بھی ذمہ داریاں انجام دی شویب حبیب بھائی تینکیو وریمچ شویب بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ میں میچ پر تو آتا ہوں لیکن آج بڑے کچھ ڈائریکٹ پیغام گئے بہت ہی اور پہلی مرتبہ میں نے دیکھا کہ کسی کرکٹ بورڈ کے چیئرمن نے بجائے اس کے کہ وہ اپنے کوئی تینک ٹینک بناتے کذافی سٹیڈیم لاہور کے ایوانوں میں بیٹھ کر انہوں نے آکے سیدھا سیدھا کھلاریوں کو پیغام دیا شویب بھائی کس طرح دیکھا آپ نے اس کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے بھی جو چیئرمن آئے تھے انہوں نے بھی اس ٹائپ کی باتیں کرنی تھی یہ مجھے نہیں آئیڈیا کہ یہ کیا انہوں نے بولا کہ میں بہت اچھا دوست بھی ہوں تو میں کیا نہیں انہوں نے یہ بات کہی کہ دیکھیں ہاں انہوں نے یہ بات کہی کہ میں بہت اچھا دوست ہوں میں سب کی بات سنوں گا لے کے چلوں گا لیکن اگر میں نے گروپنگ دیکھی تو میں لحاظ بے لحاظ نہیں ہوں میں نے باقی وہ سب سننے تو یہ ہر آنے والا چیئرمن یہ کہتا ابھی ان کا خود نہیں پتا ان کا خود نہیں پتا کہ یہ ابھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے پٹیشن کے حوالے سے آپ بات کر رہے ہیں میں ساری جواب دے دوں گا آپ کے خیال میں یہ رکیں گے نہیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے اس سے پہلے بھی جو چیئرمن آئے تھے وہ کیا کر کے گئے اس سے پہلے جو چیئرمن آئے تھے جو پولٹیکل ہی آئے تھے انہوں نے تو کٹ کٹ کا ٹوٹل بیڑا غدق کر دیا تھا تو رہا سوال یہ ہے کہ بھئی کمزور آدمی اتنا بولتا ہے کمزور جو کچھ کرنے آتا ہے جس کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ بولتا نہیں وہ کرتا رہتا اور دکھاتا رہتا میں نے یہ کرا تو اس پہ میں صرف اتنا ہی کہتا ہوں پہلے یہ اپنی کرسی کو سیکیور کر لیں پھر ایسی بات کریں باقی آبا صاحب شکر کچھ نہ چاہیں کرسی ابھی دکھ تو ان کی کرسی ویسے خاصی سیکیوری لگی جس طرح سے وہ دبنگ انداز سے نگرا وزیر اعلیٰ پنجاب میں کام کر کے آ رہے ہیں اور ایک کانفیڈنس کے ساتھ انہوں نے کام کیا تھا آج ایک درخواست ضرور داخل ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب نے اس درخواست کو قابل سمات قرار دیتے ہوئے فیصلہ محفوظ کر لیا تو اس کا فیصلہ ہوگا اور اس درخواست میں سیدھا سیدھا موقف یہ ہے کہ نگرا وزیر اعظم پاکستان کرکٹ بورٹ کا پیٹرن نہیں ہوتے اور جو آپ کے منتخب وزیر اعظم ہوتے ہیں اور نگرا وزیر اعظم کو بی سی بی کے چیئرمنن کے تکرر کا اختیار نہیں ہے اختیار نہیں ہے سر لانگ ٹرم والی تو بات ہی نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ انٹرم جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ اتنی لانگ ٹرم کی اپروول نہیں دیتی سر لانگ ٹرم کی نہیں وہ کری نہیں سکتی شاید صاحب بات جو آپ بات سمجھیں جو آپ نے جو پٹیشن میں بات کہی گئی ہے وہ یہ کہی گئی ہے کہ نگرا وزیر اعظم چیئرمن کرکٹ بورٹ کا تقرر نہیں کر سکتا بسم اللہ الرحمن الرحیم نصیم جس طرح آپ نے روشنی ڈالی شویب نے ڈالی یہ بات تو بلکل جو میسیج دیا ہے وہ دیکھیں وہ پلیئر پاورز کے اگینسٹ ہیں تو یہ تو بلکل ہونا چاہیے پاکستان پہلے ہے بعد میں سپورٹ ہے آپ کے شویب بھئی کے پلیئر پاورز کو سپورٹ دے رہے ہیں میں نے کچھ بات ہی نہیں بولا میں نے یہ بولا کہ پہلے وہ اپنی سیٹ پھر میں بولن ان پہ تو آپ نے کوئی رائے دی نہیں مصل میں دیکھیں انہوں نے ایک میسیج دیا ہے میسیج اپنے یہ میسیج صحیح ہے میسیج تو بلکل ٹھیک ہے میسیج بلکل ٹھیک ہے بٹ یہ بات ایک الگ ہے کہ ابھی ان کی مصد آیا ہے اس سیٹ پہ کتنی دنوں کی ابھی ان کے جو نا دن باقی ہیں اس لیے کہ ابھی جو نیا جو نگرا حکومت آئی ہے اب وہ کیا کرتے ہیں ان کی کیا موقف ہوگا کون چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ کا بنے گا it is it is true earlier to say something کیا یہ فیصلہ صرف نگرا وزیراعظم کا ہوگا نہیں سر بات یہ کہ دیکھیں ابھی پیٹیشن داخل ہے اس میں کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہاں یہ ایک بات ضرور ہے کہ انہوں نے ایک جو فیصلہ کیا حارس رہوف والا اور اس طرح کے جب یہ فیصلے کریں گا ایسے کچھ چیئرمن آئے گا جو پلیئر پاورز کو توڑے گا اور وہ دیکھیں سبجیکٹیو پرفارمنس اگر آپ ٹیم سیلیکٹ کرنا شروع کر دیں گے تو سارے یہ ایفین بٹ اور یہ کرٹیکزم اور یہ سارے کونفلٹ ختم ہو جائیں گے تو یہ بات یہ ہے کہ وہ سارے صوبوں کی مشاورت سے ٹیم کو تشکیل دیں جو میرٹ کے ہے اس پہ ان لوگوں کو لیں وہ میں سمجھتا ہوں گے اور سب سے بڑی چیز کہ ایک جائرک پیغام کھراریوں کو گیا مجھے اتنا چیز کا ایڈیا انہوں نے جو ابھی بیروکریٹس وغیرہ اپائنڈ کرے تھے نا ان کو بھی ابھی سٹاپ کر دیا گیا ان کو سٹاپ کیا گیا وہ زہر سی بات ہے ابھی بہت ساری چیزوں میں لیکن لیکن کیا پاور آپ کی ساتھ نہیں ہے آپ ایک چیز اپائنڈ کر رہے ہیں اور اس کو سٹاپ کر دیا گیا ہے تو ابھی کچھ سمتھنگ راؤنگ ہے نا ابھی وہ اپائنمنٹ ویسے بھی پوری طور پر اپائنمنٹ نہیں تھی یہ خود آکے بیٹھے نہیں تھے یہ چھٹیوں پہ تھے اس کے بعد ان کی اپائنمنٹ ہونی ہے سر کانٹریکٹ ابھی گئے ہی نہیں ہے ان کو تو پھر کیسے ہو جائیں گے انہوں نے تو جوائن آج کیا ہے ہم آپ کیوں لڑائیں جو ریالیٹی ہے سر ریالیٹی آپ کی سورس بتا رہے ہیں میرے سورس کچھ نہیں بتا رہی میرے سورس بتا رہے ہیں سر میں ایڈاکازم پہنا سر میں کہتا ہوں ایک سٹرونگ پیغام پیغام کو سپورٹ کرنا چاہیے اگر کوئی سٹرونگ دیکھے نا سٹرونگ پیغام رمیز راجہ صاحب نے تو گروپنگ گھڑی کر دی تھی بابا رازم کو ایتھارٹی دیکھے جو شویف بھائی کو آپ تک سمجھ بھی نہیں آ رہی شویف ذرا سا میں نے رمیز راجہ کا نام لے لیا تو انہوں نے کہا کہ اب تو کوئی بات ہی نہیں ہے بات ہی یہی ختم کر دو میں نے حق سچ یہ بولا کہ بھائی ابھی ان کی خود اپنی سیکیور نہیں ہے کلیر ہو جائے سر ایسے تو آپ کو بتائے پھر میں کمنٹس دوں گا میں نے یہ بولا کہ ابھی انہوں نے جو پائنٹ سر ہر کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کے خلاف تین چار پٹیشن ہو جائے ہیں میں نے ابھی یہ بولا ہے کہ بھائی ابھی جو انہوں نے پائنٹ کرے تھے وہ سٹاپ ہو گئے ہیں تو میں نے تو حق سچ بولا میں نے تو ابھی کچھ بولا ہی نہیں ہے جی ساجد بھائی ذرا تھوڑا ذرا روشنی ڈالیے گا آج جو ایک دبنگ قسم کا خطاب کی ہے نئے چیئرمن پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ ابھی میں ٹاپک پہ نہیں جا رہا ہوں وہ کتنے دن ہیں کتنے دن نہیں ہیں وہ تو ظاہر سی بات ہیں ہمارے ملک میں تو صبح اٹھے تو کچھ پتہ نہیں ہوتا لیکن جو پیغام دیا ہے میرا سوال پیغام تھا میرا سوال یہ نہیں تھا کہ کل وہ رہیں گے یا نہیں رہیں گے یہاں پر تو بات دوسری چلی جاتی ہے کوئی دوسری نہیں جاتی ہے مجھے صرف یہ بتائیے ساجد بھائی یہ پیغام کیسا ہے آپ نے پیغام کی بات ہی نہیں کی ہاں تو میں نے اسی لیے آپ نے کہا جب وہ رکیں گے تو میں بات کروں گا پھر میں آپ سے جب وہ رک جائیں گے تو بات کروں گا ابھی تو ان کا کورٹ میں تو وہ رک جائیں گے میں آپ سے بات کروں گا اگر وہ سیٹ پہ رہ گئے میں ابھی آپ سے بات ہی نہیں کر رہا جی ساجد بھائی اسلام علیکم نسیم بھائی آپ کو انمار بھائی کو شویب بھائی کو اسلام علیکم آپ نے بہت امپورٹنٹ انٹرو میں ساری چیز کو کور کر دی اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے تین سار کے الیکٹ ہو کے چیر مرائے موسی نکری صاحب نے جس طرح آکے یقینی طور پر گوبارے میں سے ہوا نکالی اور جس طرح نون کی اور پیپاس پاکستان کو آشوا آتے اور تین سار کے لیے الیکٹ ہو کہا یہ تو واضح طور پر منظر ادھر رکھنا چاہیے پلیئر پاور کو بتانا فٹنس کے حوالے پر کمان چیزوں کو کلیئر کر دیا گیا ہے اور جس طرح یہ چیز پیگرام بتانا چاہ رہے تھے آج ترے ہو خاص جس طرح ملے ہیں اور پلیئر بھی بہت بھی خوش آئین لگ رہے ہیں پلیئر ان کو بیک کریں گے اور پلیئر ان کو بیک کریں گے یہ چیز تو بڑی اچھی بات ہے اور یہ چیز بتانا بھی ضروری ہمارا موت خواب یہ پاکستان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے پچھلے جو تین چار چیز میں پاکستان کرکت سفر آسل کرتا پاکستان عوام میں سفر آسل کیا تو اس سے ہماری کرکت جو ہے نا حوپی سے بہتر کی طرف جاری تو بہت زیادہ ریکویسٹ کی گئی تھی ایک ایسا چیز میں آئے جو پاکستان کی چودی بڑی پوسٹ میں جو پاکستان کی کرکت ایک ہی کھیل ہے جو پوری دنیا میں ہمارے عوام کو اور ہمارے ملک کو لے کے چلتی ہے تو یہ چیز تو بتانا ضروری تھا پاکستان سوکرلی مہرہ ایڈیشن میں جس میں خیاروں کے ساتھ ملی ہو جس میں کھلاڈیوں نے ان کو سپورٹ کیے یہ نہیں ان کی بات سنی ہے انہوں نے کھلاڈیوں نے تو ویلکم کیا موجودہ چیز فلیٹر میں جس میں پوکتے ہیں ساجین بھائی نسیمی یہ سیڈی صاحب سے اچھے چیرمنن ہوں گے یہ تو ابھی وقت بتائے گا یہی بات تو میں نے بولی ابھی تو یہ وقت بتائے گا چارج تو لینے ہیں میں نے اور کون ساتھ بات بول دی سر وہ بغیر چارج لیے ہوئے کھلاڑیوں سے تو خطاب نہیں کرتے کوئی اگر ایسے کوئی بھار سے آگے کھڑا ہوگے تو کھلاڑیوں سے خطاب نہیں کرے گا اتنے پیریٹ میں دو انہوں نے کام کر کام کر رہا ہے یہ سیڈی صاحب سے آپ کو کیا نظر آتا ہے سیڈی صاحب سے سر ابھی تو وہ آئے ہوئے ان کو کیا لگتا ہے کیوں ہمارے ہاں تو آپ سچ میں نے یہی سنا ہر آنے والا بڑا اچھا کرے یہ اب یہ کرے گا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ اپنے پنی لے کے میرا سوال ہی نہیں سمجھے نا آپ میرا تو سوال سب کی طرح سے میرا جو لوگوں نے خطاب کی ہے آج کی تاریخ میں وہ چیئرمن جس وقت میں بات کر رہا ہوں وہ چیئرمن کے رکیٹ بورڈ جس وقت میں بات کر رہا ہوں مجھے یہ نہیں بتا میں نے خود بولا ہے صبح کا اس ملک میں کچھ نہیں بتا ہوں میں صرف اس چیئرمن کے خطاب پہ بات کر رہا ہوں میں یہ تو کہیں نہیں رہا وہ کل ہوں گے نہیں ہوں گے آپ نے مجھ سے سوال میں نے یہی تو بولا ابھی ہم کیسے بول سکتے ہیں بقول آپ کے ابھی تو کوئی کام ہی نہیں دیکھا ساجید بھائی آپ چھوڑنے تب پتہ چلے گا ایک چیز نظر آئیے کیونکہ انہوں نے جو ابھی تک اپروول دی تھی وہ اسٹراب ہو گئی ہے میں نے تو یہ حقصہ بولا میں صرف ایک چھوٹی سی چیز بتاؤں دیکھیں ہو سکتا ہے وہ آپ کی خبر میں صداقہ تو لیکن چیئرمن خود یہاں پر نہیں تھے چیئرمن چھٹیوں پر گئے ہوئے تھے وہ کل رات کو لوٹے اگر ان کے سائن کیے بغیر تو کچھ ہو گئی نہیں اگر اس طرح میں آپ کو پھر اس کا بھی جواب ایک چیئرمن اگر کوئی اپروول دے کے ملک سے باہر چلا جائے تو وہ اپروول ہوتی ہے پھر اس کا واپسی کا انتظار نہیں ہوتا جی چلے یہ تو اپروول ہوا آکے کوئی بغیر سائن کیے لیٹر لیے بیٹھ جائے گا ساجد بھئی آپ بتا رہے تھے آپ مطلب آپ ایک اداری کے چیئرمن ہے ایک چیز بھائی بغیر لیٹر اور سائن کے جائے گا اگر انہوں نے اپروول دے دی ہے اور اگر وہ ملک سے باہر میں گئے تو انہوں نے سائن کر دی ہے سر اپروول کیا آئیے تو زرائے سے نام آ رہے ہیں فلاف سر فلاف سر فلاف سر صرف زرائے سے نام آئے کئی محسن نقوی نے تو یہ نہیں کہا کہ میرے یہ افسر ہیں چلے کوئی ایک سٹیٹمنٹ بکھا دیں انہوں نے کہا میرے یہ افسر ہیں انہوں نے جو محسن نقوی نے جو پیغام دیا ہے پلیئرز کو جتنے بھی کرتا درتے ہیں وہ ایک بڑا پوزیٹیف سر اگر اس نے جو ایک اچھی چیز ہے آپ کے کھلڑیوں کو جانا چاہیے کل وہ پر تول رہے ہیں لیگ میں جانے کے لیے جو ایک اچھی چیز ہے اس کو تو اپریشیٹ کرو اگر یہ نہیں ہو کوئی اور چیرمن آئے تو اسی طرح بات کریں کہنے کا مقصد یہ ہے ایک اچھی چیز ہے اس کو اپریشیٹ کرو ساجد بھائی آپ بات کر رہے تھے دیکھیں نصیب بھائی نو تاریخ میرے ذرائع بتا دیں اگر آج ہی میچے سٹیٹی مار رہے ہیں تو تمام چیزیں کلیئر کر دیا باقا یہ نہیں ہے اگر دنیا میں پاس ہم کہتا ہے کرکٹر بیٹھے کرکٹ کی بہتری کے لئے بات کر رہے ہیں بات سمپل سی ہے ہماری کرکٹ کیسے صدری کے اگر اس طرح کریں گے پلیئر پاور کو منوائیں گے تو ہماری کرکٹ ہاکی سے زیادہ بتر ہوتے ہوئے نظر آرہی ہے جس کا پاکستان کرکٹ کی ان کے کھلاریوں نے اپنے آپ کو منایا پچھلے چار سال میں جس کا کھلاریوں نے کھیل کے ساتھ کھلار کھیلا عوام کے ساتھ کھلار کھیلا تو ایک چیز کو اپیشیٹ کرتے ہیں یہ بات ہی نہیں اور یہ موسیم نقوی صاحب رہیں نہ رہیں مگر جو پیغام دیا ہے جو میسید دیا ہے اس کو پوری دنیا میں پوزیٹو لیے گیا ہے پر اس پوزیٹ کو سپورٹ کرتے ہیں ہمارے لیے دیئے کرکٹ اور پاکستان سے بڑھتے کوئی چیز نہیں ہے آنے والا بات ساجد بھائی کھلاریوں کو لے کے چلنا بہت مشکل گیم ہے اتنا آسان کا نہیں ہوتا انہوں نے اگر کوئی سٹینڈ لینے والی بات کی ہے چاہے موسیم نقویوں یا کوئی اور ہوں جو بھی جیسے شعیب بھائی نے بات کی کہ کل وہ درہ کنفرم ہو جائیں اگر وہ جب بھی ابھی تک تو آج کی تاریخ میں تو کنفرم چیئرمن پاکستان کے رفر بورڈ ہیں کنفرم چیئرمن کنفرم سے میری امرا دیا ہے کوٹ کا ڈیسیشن سر وہ کوٹ میں میں اپنی بات کر رہا ہر چیئرمن کے خلاف دو تین پٹیشن نورمال ہی رہتی ہے لیکن میں جو بات کہہ رہا تھا میں صرف ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پلیئر پاور نے پاکستان کرکٹ کو بہت نقصان پہنچا ہے یہاں بیٹھ کے اگر کوئی دفاع کرے گا تو وہ غلطی ہوگا پلیئر پاور نہیں ہونی چاہیے پاکستان کرکٹ ٹیم میں اور جائز جائز تو ہوتی نہیں ہے کبھی پلیئر پاور دوسری چیز میں آپ کو ایک بات بتاؤ جو امپورٹنٹ چیزیں نجم سیٹی وہ چیئرمن تھے جنہوں نے یہ پلیئر پاور ختم کی تھی اور یہاں ہماری سوڈیو میں شور ہوا تھا کہ ان کو ڈراؤپ نہیں ہونا چاہیے ان کو کھیلنا چاہیے ایک بریک کے بعد بات کرتا ہوں اس پر بریک کے بعد ٹرانسویشن میں ایک مردبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم بات چیت کے سلسلے کو آگے بڑھیں ہمارے انیلسٹ ہیں سابق فرس کلاس کرکیٹر آتف مقبول کی سابزادی بہت سیریس الے ہیں ہسپٹل میں ایڈمیٹ ہیں ان کے لیے دعا کیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عجلہ رصیف فرمائے آتف ہم سب دعا گوئے ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سہتیابی ہو آئی سی ایو میں ایڈمیٹے تو جناہ میں تو اللہ تعالیٰ ان کو سہتیابی عطا فرمائے جو کچھ بات کی آج محسن نکوی صاحب نے تو پہلے تو وہ بتائی گا جس پہ تیری بحیث ہوئی کہ میں دوست ہوں تو ہر سب کا دوست ہوں میرا فون کھلاوا ہے لیکن ایڈتا سیم ٹائم میں بے لحاظ بھی ہوں پلیز یا مجھے پلانٹیز ہونے پڑے گی اگر آپ کو کسی کوئی اس طرح کی دیر نظر آئے آپ نے صرف مجھے میسج کرنا اور کچھ نہیں کرنا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میں بلکل دوستی آرے والا آدمی بھی ہوں اور بد لحاظ بھی ہوں بد لحاظ اس سنس میں کہ اگر کوئی ایک کمپلین میری تو پوری بھی پوری ٹیم ٹائم گی ہوں پھر میں لحاظ نہیں کروانا اس لحاظ سے آپ لوگ ہنٹر پرسنٹ رینڈی ہونی چاہئے ہیں سٹار کرکٹرز کے حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا کہ پرفارم آپ نے بھی کرنا ہے اور سیلیکشن کمیٹی کے لیے جو انہوں نے کہا کہ اگر ایک غلط سیلیکشن ہوئی تو پوری سیلیکشن کمیٹی نہیں رہے گی جی پوری سیلیکشن کمیٹی نہیں رہے گی اور سٹار کرکٹرز سٹار ہیں لیکن پرفارم کرنا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ ارننگ آپ کی بہت ایمپورٹنٹ ہے لیکن پاکستان اس سے زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جی دو کوئں جانے جو ارننگ پہلے میں جاتی ہے اور پاس سنبالے سے زیادہ گوہر پہ میرا موڑا سمسلا ہو میسے کے لیے پوری سپورٹ دے ہیں میں سانگل کیا ارننگ سرے میں نے بھی اور چیز کی تویا ارننگ آگے چلی گئی اور پاکستان پیشے لے گیا تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں گا میں آپ کا سامنا کروں گا بڑی پیغام ہے پھر فٹنس کے حوالے سے محمد حفیظ نے بھی بات کی کہ چھ مہینے سے تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہوا تو آپ کاکول میں رمضانوں میں ٹیسٹ بھی ہوگا کھلاری تقریباً تیرہ دن کے اس کیمپ میں پارٹسپیٹ کریں گے شویب بھئی آپ بات کہہ رہے تھے جی چلیں وہ بات چھوڑیں میں ابھی یہ میں نے سنا دیکھیں سب سے امپورٹنٹ چیز چیرمین ہے چیرمین ہر کام میرٹ پہ کرے گا میرٹ پہ لوگ لائیں گے تو یہ ساتھی چیزیں ہوں گی نہیں کوئی بھی چیرمین آئے تو آپ خود میرٹ پہ کام کریں گے میرٹ پہ لوگ لائیں گے میرٹ پہ سلیکشن ہوگا میرٹ پہ آپ کوچس لائیں گے میرٹ پہ ٹیم سلیکٹ ہوگی تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہوگی یہ تو ایک سیمپل سی وہ ہے آچہ وہ جیسے آپ نے میرے متعلق بولا کہ یہاں بیٹھ کے میں نے ہاں بولا تھا جب انہوں نے یہ پلیئروں کو بھار یہ بٹھایا تھا تو میں نے جو بات بولی تھی وہ میری بات پروف ہو گئی تھی انہوں نے غلط بیانی سے کام لیا تھا کہ میری پلیئروں سے بات ہو گئی ہے تو میں نے یہ بولا تھا نہیں آپ نے ان سے پلیئروں نے تو بولا ہماری کوئی بات نہیں ہوئی ہمیں تو زبردستی بٹھایا اور زبردستی وہ بٹھانا صحیح تھا یا غلط تھا ایک چیز مجھے آپ کو گروپنگ سر اسی وقت توڑنے کی کوشش ہوئی اور گروپنگ توڑنے کی کوشش ہوئی آپ میرے کو کیوں نہیں جواب دیں اس کا نیزلٹ کیا ہے آپ دیکھیں اگوانستان نے آپ کو وہ سیریز جیتی سر وہاں تو جیتنا ہی نہیں جا رہے تھے آپ کے بہت سارے لوگ گروپنگ کی وجہتی آپ بھی جانتے ہیں آپ لوگ یہی کہتے ہیں اس چیز کو سب جانتے ہیں آپ گروپنگ کو سپورٹ کر رہے ہیں میں کسی چیز کو سپورٹ نہیں کر رہا ساری دنیا گروپنگ کی بات کر رہی ہے نجم سیٹی صاحب نے علیدہ کر دیا زکا شرف صاحب انڈ آف دا ڈے بولتے ہوئے دکھائی دیئے لیکن یہ واحد آدمی ہے جو گروپنگ کو کہہ رہے ہیں کہ گروپنگ نہیں ہے میں نے کوئی گروپنگ کا نہیں بولا ہے بات یہ کہ اپنے جو چیئرمن اپنے کرنٹی سو جو ہیں آپ تک اپنے ناؤ انہوں نے ایک ویک اپ پول تو دی ہے ٹھیک ہے میں ایک چیز اچھی ہے اس کو اپریشیٹ کر رہا ہوں بات یہ بات یہ ہے اس کی آگے کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ بھی اسی طرح سے اسٹرک مانیٹرنگ ہونے چاہیے اگر جب آپ پرفارمنس بیس سیلیکشن کریں گے اور رائٹ من فور دی رائٹ جو دیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی افین بٹ اور کونفلیٹ کچھ بھی نہیں ہوگا یہ بہت اپنے اپنے پیغام خود ان کے لیے میں خود کہہ رہا ہوں میں نے اور کیا بولا ہے کہ سبجیکٹو پرفارمنس اگر بیس پر اگر آپ سیلیکشن کریں گے میں نے یہی باتیں تو بولنی ہیں تو اس میں آپ کا کوئی مستق کسی قسم کی گئی انٹر فیننس نہیں ہوگی یہ ایک درہ اچھا انہوں نے اقدام اٹھایا ہاریز روو والا یہ سب کے لیے ایک ایسا پیغام ہے ان کو سمجھ آگے کہ وہ تکتا ہے اکاؤنٹیبیلیٹی جب تک آپ نہیں کریں گے اس ملک میں میں بینک سرویس میں تھا وہاں پر بھی جب اکاؤنٹیبیلیٹی نہیں ہوتی تو فروڈ اور بیمانیہ سرعام ہونے لگتی ہیں تو یہ ایک ویری گوڈ پیغام بہت اچھا میسیج دیا انہوں نے اگر بس شرط یہ ہے کہ اب آنے کے بعد وہ سینئر پرو جیتے ہیں بھی ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے کرکٹلز ہیں اس میں میں ایک کا نام ضرور لینا چاہوں گا میری اپنی فیلنگ ہے میں آمیر سویل کو سمجھتا ہوں کہ ان کو جو نہ اس بورڈ کے اندر کوئی نہ کوئی کسی عوضے پر رکھیں وہ بہت نیڈر اور بہادر قسم کے انسان ہے اور کرکٹنگ سینس ان کا بہت اچھا ہے آمیر سویل آپ کو پہلی مردبہ پی ایس ایل کے کمنٹری پینل میں دکھائی دیئے ہیں اس سے پہلے دکھائی نہیں آمیر سویل آمیر سویل آمیر سویل ان کا اضافہ ایک ایمپورٹنٹ چیز تھی کہ وہ بھی کمنٹیٹر ہے اب جیسے حق صاحب نے بولا اس کے تو آپ بھی ویٹنے سے حارس نے جب جانے سے انکار کر رہا تھا میں نے تو اسی وقت کیا بولا تھا کہ اس کا کونٹیکٹ ہاں ختم کریں لیکن آپ گروپنگ تو سپورٹ تو نہ کریں میں نے کونسی گروپ کو کھوٹ بولتے ہیں نہیں میں کیا آپ یہاں پہ بیٹھ کے بات کریں آپ بولیں ہاں اچھی بات کیے کونسی اس پہ امپلیمنٹ بھی کر کے دکھاؤ یہی بات ہے تو میں نے ابھی کیا بولی ہے کہ بھائی چیز انہی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے میریٹ پہ لوگ لے کر آئے میریٹ پہ ساجد بھائی فٹنس کیمپ ہونا ضروری ہے اور یہ جو ہونے جا رہے ہیں جی ساجد بھائی جی ساجد بھائی مجھے غلط بھائی نہیں کرنے کے لیے نسیم بھائی یہ پچھلے پچھلے نسیم بھائی مجھے موقع دیں بار بار میرا موقع تو آپ لے ہی نہیں رہنا مجھے پانچ میں بولنے تو دیں دیکھیں میرا موقع نہیں لیں گے گفتگو میں آپ کے پوائنٹ بہت انپورٹر ہیں پہلے تو آپ یقینی توبت جو بات آپ نے کی ہے ہمارے پینل میں موجود ہے ان کی جو بیٹی کی طبیعت خراب ہے میں یہ کہتا ہوں ان کی اللہ تعالیٰ صحیح دروسی دے وہ ہمارے فیملی کا حصہ ہیں اور یقینی دو پر وہ آتی مقبول ایک بڑا کرکٹر ہے ہمارے ساتھ دو دانہ جڑا رہا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا گئے پراغام پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے سنا جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ جاندہ لوگ ان کے لئے دعا کریں جتنے بھی بیمار ہیں مگر پوائنٹ کیا ہوتا ہے آپ نے بڑا پیارہ پوائنٹ کیا آمیر کے حوالے سے بات کی آمیر کو آنے کون نہیں دی رہا تھا رینبو نا جس کرنے رمیز راجہ تھا جو پاکستان کرکٹ بول کے سابق چیئر بن دی اناگا مسئلہ بنا گیا سری ہینٹ تھے تو کسی کو لائکی لسا جنگ بیرک کا قتل کیا نہیں گیا کامٹرک میں آمیر ڈیزر کرتا تھا نہیں کرتا تھا سوال یہ کہتا ہوتا ہے آمیر کے دروازے کس نے بند کیے تھے رمیر راجہ نے بند کیے آمیر وسیر بھی کیسے کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں یہ سب غلق ہے یہ غلق ہے یہ غلق ہے یہ غلق ہے نسیم بھائی نسیم بھائی نہیں آپ کا موقع ملے گا نہیں کوئی موقع نہیں تو میں ایسے پروگرام میں نہیں بیٹھوں گا کہ آپ جبردستی کسی پر بلیم دگائیں یا غلط بول دیں سر آمیر آمیر کا ہر آنے والے کو تو آپ سلسلوٹ کرتے ہیں یہ کر دے گا یہ کر دے گا وہ نکالے ساتھ نہیں سر اس دور کے اندر آمیر کو نہیں سنا گیا تھا جو بات ہے ابھی حق صاحب نے بولی صحیح بات کری آپ باتیں کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں یہ کیا کہ اس نے یہ کہہ دیا بات پتا ہی کیا غلط بات نہیں کی غلط بات نہیں کی آمیر نے خود یہ سٹیٹمنٹ دیا دیکھیں جو بات ہے آمیر نے یہ سٹیٹمنٹ دیا میں رمیز راجہ صاحب کے ہوتے میں نہیں آسکتا کلیر بولا ہے یہ بات کر رہے ہیں جب وہ ساجید بھائی نے غلط بات تو نہیں کی ہے یہاں پہ غلط ہے یہ سر میں جب وہ آمیر کہہ رہے ہیں آپ نے کل یہ سٹیٹمنٹ میں دکھاؤں گا آپ کو کل دکھاؤں گا جی میں آپ کو دکھاؤں گا یہ تھوڑی کیا آپ جس کو بہت لیز بتائیے گا میرے شو میں بولا ہے سر میں آپ کو سنواؤں گا میں آپ کو سنواؤں گا آپ کو عید کا شو میرے اپنے شو میں باسی تلی نے یہ کہہ دیا سر سن لے سر آپ کلگل آگر نہیں سنیں آپ پھر کان میں ہاتھ لگا لیں جی ساجید بھائی غلط بیانی لوگوں کو جی ساجید بھائی بتائے میں آپ کو سننا ہے سنو نہیں سننا ہے نہیں سننا مگر یہ میرا موقع دیت میں میرا ٹیمپو خراب کرتے ہیں سارا ٹیمپو میرا خراب کرتے ہیں ساجید بھائی سلو میں آسی جنہا ہوتا ساس لے کے کھیلے لیکن نسید بھائی نسید بھائی آپ کو مزے آنا یا نسید بھائی یہ غلط بات ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں لیکن مہت بھی آپ کی بات شیف بھائی آپ پھر مجھے ہسی آ رہی ہے ساجید بھائی آپ کہہ رہے تھے ہسی آ رہی ہے جی ساجید بھائی ہسید بھائی میرا موقع آپ پورا ہونہ لیکن میرا میاں نسید بھائی میرا آپ سے کوئی واقع نہیں مگر میری آپ نسید کو سمجھا دیں آپ نسید کو سمجھا دیں آپ اس سے بات کریں ساجید بھائی آپ کی بات صحیح ہے دوسرے جھوڑ انہوں نے کچھ اور نے نہیں بولا ہے صرف انہوں نے نہیں بولا ہے ساجد بھائی آپ بتائیں ہم لوگ کے برقی ہیں کیا ہم بولنے نہیں جانے لیں ہم بولنے ہماری بات پر بات بولنے جا رہے ہیں ساجد بھائی ساجد بھائی ساجد بھائی پلیز سر آپ نے جو سوال کیا رمیز راجانہ رینبوگ نے آمیر سویل جو پاکستان کا سابق کپتان ہے تو کل جیسے میں نے پچھ رپورٹ کے حوالے سے بتایا تھا آمیر سویل نے پچھ رپورٹ دی اور آمیر سویل کے انٹری ہوئی آمیر سویل پاکستان کا برانڈ ہے جس طرح آریوالی خان ابباتی اور زخان شرف صاحب کے صاحب وہ آئے تھے اور پاکستان کرکیٹ بوٹوں کی ختمات لینا چاہیے بگر بات کی ہو رہی ہے یہ گروہ بندی تھی دنکے کی چوڑ رہے آمیر سویل کو رمیز راجانہ نے آنے نہیں دیا کہیں بھی کسی عوضے پہ بھی تو یہ چیز صاحب مانو میں نے غلط بھول ہے اور یہ ایسے لوگ آئیں گے تو کرکیٹ بہتر ہے جو دوسرا موسین نکی صاحب جو بات کر رہے ہیں ان کی ٹیم بہت سٹرونگ آئی گے اور کرکیٹر بھی آئیں گے پاکستان کے بڑے کپتان آئیں گے پاکستان کی کرکیٹ کے لیے ہم بات کر رہے ہیں ساجد بھائی یہی شیف بھائی بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی ٹیم ٹگڑی لے کر آئیں یہ موسین نکی صاحب آپ کی تقریر آج ہم نے سنی اور واقعی میں اگر اسی انداز سے آپ سوچیں گے تو پاکستان کرکیٹ کے لیے بہتری ہوگی لیکن جو ابھی شیف بھائی بات کر رہے تھے کہ جب بھی کوئی چیئرمن آتے پہلا خطاب بڑا ہی کوئی جاریانہ قسم کا ہوتا ہے لیکن اس کے بعد پھر صورتحال آہستہ آہستہ سمٹی بھی دکھائی دیتی ہے تو اگر آپ چیئرمن پاکستان کرکیٹ بورڈ برقرار رہتے ہیں تو جو کچھ آپ نے کہے اس پر بھی برقرار رہیے گا اس سے پاکستان کرکیٹ کو فائدہ ضرور پہنچے گا نصیم راجپوت یہاں پوری پروڈکشن ٹیم کے ساتھ چاہتا ہے اجازت شیف بھائی انوار بھائی ساجد بھائی اللہ نکے پاکستان